نمسکار دوستو یہ ویڈیو تھوڑی چھوٹی ہوگی کیونکہ مارچ میں میرے اگزامز ہیں اور میں ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ میرے انمیشن سکلز تھوڑی ٹھیک ہو جائے آج میں آپ کو اپنے ایک اگزامز سے ریلیٹر ایک قصہ سنانا چاہتا ہوں مجھے یہ تو نہیں یاد گی کونسی سال کا یا کونسی کلاس کا قصہ ہے بس مجھے اتنا یاد ہے کہ اس ٹائم میں چٹنگ کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا اور اس کے بعد سے میں نے کبھی بھی چٹنگ نہیں کی تو وہ پیپر تھا ہندی کا مجھ سے دو سیٹ کی دوری پہ میری ایک کلاس میٹ بیٹھے ہوئی تھی اور وہ مجھ سے بار بار ایسے مانگ رہی تھی جو کہ میں نے پورا لکھ لیا تھا اور اس نے نہیں لکھا تھا ہم دونوں کے پاس دو دو شیٹ تھی تو ہم نے ایک شیٹ ایکسچینج کرنے کا سوچا ہمارے روم میں جو اگزامینر بیٹھا تھا اس کے سامنے شیٹ ایکسچینج کرنا بہت ہی مشکل کام تھا پر پھر بھی جیسے کیسے کر کے ہم نے شیٹ ایکسچینج کر لی اس نے پورا ایسے لکھ لیا اور اب باری آئی شیٹ واپس کرنے کی وہ مجھے اشارہ کرنے لگی کہ شیٹ واپس لے لو پر اگزامینر نے اسے دیکھ لیا اور تب ہی باہر سے پی این کے انجری اور انہوں نے اگزامینر کو وہاں روک لیا تب تک ہمیں شیٹ ایکسچینج کرنے کا موقع مل گیا اور ہر بڑی میں میں نے اسے اپنی ایک بچوی شیٹ دے دی اور اس نے مجھے اپنی ایک بچوی شیٹ دے دی اس کا مطلب میری دونوں شیٹ اس کے پاس تھی اور اس کی دونوں شیٹ میرے پاس اور آپ خود ہی سوچئے جب میں نے یہ دیکھا ہوگا تو مجھے کتنا بڑا جھٹکہ لگا ہوگا اور اس لڑکی کو یہ بات بتا نہیں تھی اسے لگا ہم نے شیٹ ایکسچینج کر لی اگزامینر اسے پوچھنے آیا کہ تمہارے پاس کس کی شیٹ ہے اور وہ لڑکی اپنے اوپر آئے خطرے سے انجان اپنی شیٹ پر لکھا نام دکھاتے ہوئے کہتی دیکھئے سر یہ نا میری شیٹ ہے آپ بیکار میں ہی میرے اوپر شک کر رہے تھے اس لڑکی کا کانفیڈنس دے کر ایک ٹائم کے لیے تو اگزامینر کو بھی لگا کہ ہاں میں غلط تھا اور پھر بھی اس نے اس شیٹ پر لکھا میرا نام دیکھ لیا او نو اگزامینر کو ہمارے چیٹنگ کے بارے میں پتا چل چکا تھا اگزامینر نے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا کس کی شیٹ ہے یہ میں چپ چپ اپنی جگہ پہ کھڑا ہو گیا میں جانتا تھا اس کے بعد میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے مجھے پنش کیا جائے گا اور اس کے ساتھ مجھے اپنا کوشن پیپر دوبارہ سے سالف کرنا پڑے گا تب ہی صدمے سے باہر نکل کے اس لڑکی نے کہا سر پلیز ہمیں ماف کر دو ہم دوبارہ سے ایسا کبھی نہیں کرے گے ہم کبھی چیٹنگ نہیں کرے گے اس زمیں اگزامینر کی شکل دیکھنے لائق تھی اور اس کے بعد جیسے کیسے کر کے اس لڑکی نے اگزامینر کو کنونس کر لیا کہ ہم سے پیپر نہ لیا جائے اور ہمیں پنش بھی نہ کیا جائے میں چپ چاپ کھڑا ہو کر یہ دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ ایسا بھی ہوتا ہے اور میں اس دن پنشمنٹ کھانے سے بچ گیا اور پھر اس کے بعد میں نے چٹنگ کی طرف دیکھا تک نہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کرے شیئر کرے اور چینل کو سبسکرائب کرے